اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو میری یوٹیوب چینل میریسن ورلز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویوورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ گیبی کا کیپسول 50 ایم جی کے ریلیٹڈ انفرمیشن شیئر کروں گی گیبی کا کیپسول کو کن کنڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے ڈوکٹرز ان کو کن پیشنٹز کے لئے ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے یوزیز کیا ہیں سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور ڈوز اور کونٹرائنڈکیشنز کیا ہیں تو اس سے پہلے میں ان لوگوں سے گزارش کروں گی جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل میڈیسن ورلڈ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میڈیسنز ریلیٹڈ انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے تو ویوورز گیبی کا کیپسول کی فارمولیشن ہے پری گیبلین 50 ایم جی یہ گیٹس فارما کمپنی کی پروڈکٹ ہے جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس کے ایک پیک میں 14 یعنی 14 کیپسول موجود ہوتے ہیں ویوورز اب ہم آتے ہیں اس کے یوزز یا بینیفیٹس کی طرف تو ویوورز گیبی کا کیپسول یا پری گیبلین جو اس میں موجود ہے یہ پتھوں کے درد میں بہت ایفیکٹیو ہے اس کو نرف پین میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جو بھی بیماریاں ایسی ہیں جن میں نرف پین ہوتی ہے گیبی کا کیپسول اس میں ریکمینڈ کیا جاتے ہیں جیسا کہ اپی لیپسی یعنی میرگی اس میں نرف پین ہوتی ہے نرفز کا اس میں مسئلہ ہوتا ہے اپی لیپسی میں گیبی کا کیپسول بہت ایفیکٹیو ہیں اس کے علاوہ انگزائیٹی یا دیپریشن کے پیشنٹس جن کے پتھوں میں ہر وقت کھچاؤ رہتا ہے ان کے نیک ایریا میں کھچاؤ رہتا ہے یہ ان میں بھی استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو بیک بون کا کوئی پرابلم ہے یعنی ریڈ کی ہڈی یعنی سپائنل کورڈ انجری ہے وہ لوگ بھی اس کو استعمال کریں وہ اس کے لیے سپائنل کورڈ پین کے لیے یہ بہت ایفیکٹیو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریڈ کی ہڈی میں درد ہونا یہ اس میں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے تو ویورز شوگر کے پیشنٹس جن کے ہاتھ اور پاؤں یا جسم وغیرہ میں درد رہتا ہے ان کے لیے یہ بہت مفید ہے شوگر کے پیشنٹس میں یہ ڈائیبیٹک پیریفرال نیوروپیتھی کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کر جاتا ہے تو ویورز ڈائیبیٹک پیریفرال نیوروپیتھی کیا کنڈیشن ہے یہ ڈائیبیٹیز میں ہوتی ہے یہ ڈائیبیٹک پیشنٹس میں ہوتی ہے جس میں ان کے نرز میں پین ہوتی ہے کیونکہ جو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں بلڈ سپلائی ٹو لیمز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ان کے جو نفس ہیں ان میں پین ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کے ہاتھ یا پاؤں میں جلن ہونا شروع جاتی ہے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں سونا شروع کر دیتے ہیں جس کو کہلیں کہ آپ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ سو گئے ہیں پاؤں سو گئے ہیں پاؤں میں کیڑیاں چلتی محسوس ہو رہی ہیں ہاتھ میں کیڑیاں چلتی محسوس ہو رہی ہیں تو اس کنڈیشن میں گیبی کا کیپسول کو بہت زیادہ ریکومنڈ کیا جاتا ہے یعنی ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے جن میں یہ ایشوز آ رہی ہیں جن میں نرو پین ہے ہاتھ پاؤں میں جلن ہو رہی ہے ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں یہ اس کنڈیشن میں بہت زیادہ ریکومنڈ کی جاتی ہے اور یہ بہت افیکٹیو ہے یہ سپیشلی ایسے ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لیے بنای گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ مسل پین میں بھی بہت زیادہ افیکٹیو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نرو پین مسل پین میں یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس کے علاوہ فیبرو میالجیا سنڈروم فیبرو میالجیا سنڈروم بھی مسل پین سے ریلیٹیڈ ہے اس میں مسلز میں پین ہوتی ہے مسل کی کریمپنگ ہوتی ہے یہ اس میں بھی بہت زیادہ افیکٹیو ہے اپیلیپسی میں بھی بہت افیکٹیو ہے یعنی مرگی میں اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈپریشن کے پیشنٹس بھی لے سکتے ہیں گیبی کا کیپسول کے بہت زیادہ یوزیز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے بیک بون پین میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو ویورز اب آتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی طرف تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ کونسٹی پیشن ہو سکتی ہے یعنی کابز وغیرہ ہو سکتی ہے ڈائریا یعنی لوز موشنز ہو سکتے ہیں دعویہ ڈرائے ماؤتھ یا نوزیا یہ سب اس کے کچھ کون سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ ڈیفرنٹ پوٹینسی میں آویلیبل ہے 50 ایم جی 75 ایم جی 100 ایم جی 150 ایم جی اور 300 ایم جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن پر کہ آپ نے کونسی ڈوز لینی ہے یہ آپ اپنے فیزیشن کی ہدایت سے لیں گے اگر ہم اس کی پرائس کی بات کریں تو اس کی مارکٹ میں اس وقت جو پرائس ہے وہ 250 روپیز ہے 14 کیپسول یعنی 14 کیپسول کی قیمت اس کی 250 روپیز ہے تو ویوورز یہ تھی تمام انفرمیشن گے بی کا کیپسول کے بارے میں اگر آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی انفرمیشن پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی بھی قویشن ہے تو آپ مجھے ضرور پوچھے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا